اور ابلیس بھی وہ اللہ کا سجدہ کر رہا تھا اب مسلسل چل رہی تھی اب عادت اور عبادت کا فرق نہیں معلوم ہو رہا تھا اللہ سمجھ گیا کہ یہ عادتاً کر رہا ہے اس کی عادت کو نہیں عبادت کرنی کی یہ ہے فیوچر کو سیکیور کرنے اور مستقبل سازی میں سجدے کر رہا ہے تو اللہ نے عادت کو جھٹکا دیا کہ دیکھیں یہ عبادت ہے کہ یہ عادت ہے ایسے تو اینا و تولو فسما فج اللہ جدہ چاہو چہرہ کر لو اللہ ہی جدہ چاہو رکھ کر لو مول گاؤ اللہ کا ہی چہرہ ہے اللہ کے سجدے افلاق پہ ہو رہے تھے مگر اللہ نے اس عادت کو عبادت کا میعار بنانے کے لیے جھٹکا دے دیا اپنا ہی سجدہ کروایا مگر قبلہ ڈائی وٹ کر دیا مزہ نہیں دے رہے مولائیوں کی یہ پہچان نہیں ہے آپ سے عادت وہ لوگ وہ لوگ بیدار رہتے ہیں جن کو آپ تانہ دیتے ہیں مولائی نہیں ہے مولائیوں نے ایک ثبوت دیجئے ورنہ تو ہم سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے سلامات پہ لگے برمحمد اللہ بہرحال تو عادت کو بدل دینے کا عادت کو توڑ دینے کا نام ابلیس فوراں وہ ایک بسارا عادت بدلی کہ ان کے کھڑا ہو گئے کہ یہ کیا اللہ نے کہا ہے کہ میری بندگی ویسے نہیں ہوگی جیسے تیرا دل چاہے میری بندگی ویسے ہوگی جیسے میں چاہوں اگر عادت عادت ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے سوچھو ہے کہ نہیں ہے بس ایک اشارہ کروں گا کیونکہ آگے مجھے عبادت کے اوپر پڑھنا ہے پھر یہی تو سبب ہے کہ وہ میرا مولا جو زندگی میں کبھی نہ سویا اگر ہر رات ایسے ہی علی جاکتے رہتے تو لوگ سمجھتے کہ نمازیں رات بھر جاک کے عادت پڑھ گئی تھی ایک سال ایک رات ایسا سوئے کہ کبھی جیسا سوئے نہیں تھے توجہ ہے تو جو روز نمازیں پڑھیں جی اس میں رضا کو نہیں خرید پائے جب وہی رات کی نمازیں تر کر کے سو گئے تو اللہ کی رضا کا سودا کر لیا ساری عبادتیں جس پہ نصار وہ علی کی ایک نیند سلامت رہے پر محمد آل محمد تو یہ جملے ایک سیمپورس لیے بولے کہ آپ فرق عادت و عبادت سمجھ جائیں ہم عزاء حسین جو ہے وہ عادتا نہیں کرتے عبادتا کرتے ہیں بی بی کو راضی بی بی کو راضی کرنے جس کی رضا اللہ کی رضا ہے سمجھ جو ہے کی نہیں ہے لہٰذا یہ عادت عادت نہیں ہے یہ عبادت ہے اور ہم حسین کی عزاداری کسی اور مقصد سے نہیں کرتے بھائی اس کو بہت چھوا جا رہا ہے اس کو بیسے ہی کرتے جیسے شروع میں تھا اور اس کے پاس سے بلکل ہٹ جائیں جیسے کہ یہ میرے کئی نکتے زبا ہو جائیں گے اس کے تنجن دیں جو کرنا ہو کر کے بلکل چھوڑ دیں اس کو لا بارس ٹھیک ہے نا ایک صلوات پڑھیں پر محمد ایک اور صلوات پڑھیں پر تو ہم عزائے حسین جو ہے عزائے سیدو شہدہ ہم کسی غرص کسی مقصد سے نہیں کرتے ارے یہاں کی نعمت ہے اور یہاں کا مقصد کیا ہم تو جندت کے لیے بھی نہیں کرتے اور یہ تو شہدہ کربرا انسار حسین ثابت کر گئے تھے کہ جندت سے بڑھ کے مرتبہ ہے حسین کے قدموں کا جندت دکھا دی تھی نا حسین نے اپنے دستیداللہی دو اولیوں کو درمیان عالمِ مثال کو مجسم کر کے جندت میں ایک ایک مقام دکھا دیا تھا مگر انسار حسین نے کہا کہ جو آپ کے قدموں کو چھوڑ کے ملے ایسی جندت کو کیا کرے کوئی ہے نا تو ہم حسین کی عزاداری کسی اور مقصد سے نہیں ہم حسین کی عزاداری حسین کے لیے کرتے ہیں جیسے اللہ کا سجدہ ہو اللہ کے لیے کرو اللہ کا سجدہ تو ساری کائنات کرتی ہے مگر بہت کم ایسے سجدہ گزارے ہیں جو اللہ کا سجدہ اللہ کے لیے کرے توجہ فرشتے اللہ کا سجدہ اللہ کے لیے کر رہے تھے ابلیس اللہ کا سجدہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے یہ سجدے کر لو یہ بعد میں بڑے کام آئیں گے جیسے میں نے مسلمانوں نے کلمہ پڑھا تھا پیغمبر کے سامنے کہ ابھی کلمہ پڑھ لو یہ بات میں کام آئے گا نہیں میرے ترنس کا حوال نہیں لیا آپ نے یوں کام نہیں چلے گا پاکستانی ذاکروں سرہاں ڈاٹوں میں دوئی ہیں آپ کو یعنی پنجاب والے ذاکرین اکثر خفا ہو جاتے ہیں تو بھی توپنا وہاں جملہ کھا گئے یہ سب نہیں کہوں گا لیکن بارہاں ٹوکتا رہوں گا سلوات پہلے خیر اب موضوع شروع کرتا ہوں کل سے میں نے سورہ زہا کی ابتدائی آیتوں کو اپنا انوال سخن قرار دیا جس میں خدا بینیاز و قادر مطلق اپنے حبیب محترم سے لہجہ دلداری اور دل برداری اور ناز برداری اور رضا جوئی کے لہجے میں اللہ اپنے اس حبیب سے مخاطب ہے کہ جو فقط منصب پیغامبری پر ہی فائز نہیں ہے بلکہ وہ حبیب منصب دلبری پر فائز ہے کل جملہ کہہ چکا دور آ رہا ہوں نئے وال آنے والوں کے لئے سارے انبیاء منصب پیغامبری پر فائز ہیں نبی ہیں رسول ہیں پیغامبر ہیں محمد و آل محمد اللہ کے نزدیک منصب دلبری پر فائز ہیں طبیل و ناز اڑھا رہا ہے وز و ہا دو قسموں کے اعتبار کے بعد اللہ اکبر سب تو اللہ کی قسم کھائے اللہ کس کی قسم کھائے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تاوانیوں کو پہنچا ہو اور قسم ہے رات کی جب وہ اپنی تاریخی کے پردے میں کائنات کو ڈھاپ لے چھپا لے یعنی دن چمکنے لگے اندھیرہ گھٹا ٹوک ہو جائے ایسے دن و رات کی قسم اب شروع ہی بات دلداری ناز برداری اے میرے حبیب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے خفا ہے وَلَا الْآخِرَتُو خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْوَلَا میرے حبیب آپ کا انجام اکار آپ کے آغاز اور اپتدہ سے کہیں بہتر ہوگا ٹھہریے ذرا انتظار کیجئے آپ کے جو بیگننگ ہے آپ کا انڈ آپ کے بیگننگ اور شروعات سے سٹارٹنگ سے بہت بہتر ہوگا میں کہہ رہا ہوں اور پھر اب کھل کے وعدہ کر رہا ہے کہ وَلَا صَوْفَ يُعْتِي کا ربوں کا فترضہ اے میرے حبیب کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ خوشنود ہو جائیں گے راضی ہو جائیں گے ابھی جو دل میں آپ کے تھوڑی سی شکوا شکایت ہے وہ سب میں دور کروں گا میں آپ کے ناز اٹھاؤں میں نہ اٹھاؤں گا تو کون اٹھائے گا ناز آپ کے اور اور آپ کے ناز نہ اٹھاؤں گا تو پھر کس کے اٹھاؤں گا سمجھے ہیں کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے میرے حبیب یعنی ساری کائنات ملکہ اللہ کو راضی کرے اللہ محمد کو راضی کر رہا ہے اب اس سے بڑھ کے بھی کوئی اسٹریٹس ہوگا بیدار رہے کے نہیں ہیں تو میں جب تک حق و استحقاق نہ ہو تب تک اللہ ہر ایک غیرے ہمیں شما کو راضی نہیں کرتا سمجھو ہے کہ نہیں ہے یہی سبب ہے کہ اس دائرہ عالم امکان میں زمین اقول غیر زمین اقول اور زمین سے لے کر آسمان تک اور سیارہوں سے سیارہوں سے لے کر خندیلے شمس و قمر اور یہ زمین کا لہلاتا ہوا سبزہ زار اور یہ زموردی زمین کا فرش اور یہ کہکشانی آسمان کا شامیانہ یہ جو گنج بھی ہے کائنات کے اندر یہ سب ملکہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں حتیٰ کہ امبیاء و مرسلین و مقربین و صدقین و شہدہ و صالحین یہ سب جو ہے اولیاء یہ سب اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب میں آپ کو عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں میں اس لیے بار بار دور آ رہا ہوں کہ آخر محمد کا کمال کیا ہے کہ اللہ راضی کرے کہلے ایک جملہ گئے کے رہ گیا تھا وہ عقلوں سے عقلوں سے ہجاب و پردہ داری کرنے والا وہ عقلوں سے پردہ کرنے والا آنکھوں کے ڈیلوں ہی سے نہیں بلکہ عقلوں سے ہجاب کرنے والا کہ کمند عقل جس کے ذروع ذات بلند پر ڈالی جائے تو کوئی کس کی حکن ہو حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا واصفین و ناتقین کی زبانے گنگ ہو جائے تو اس کے ایک نعمت و ایک احسان کا حق ادا کرنے میں آجز ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے کون جانے کہ وہ ہے اور کون ہے اور کیسا ہے بیدار ہے کہ نہیں ہے کمال محمد یہ ہے کہ محمد نے اپنے اپنے سہارے منوالی اللہ کو اور ایسا منوایا کہ جسے ایمان کہا جائے تو بجو ہے کہ نہیں ہے جو کچھ ہے ظاہر بظاہر محمد و آل محمدی ہے اللہ تو آنے والا نہیں کل سن چکے نا آپ تو اللہ کو کس نے منوایا اللہ نے منوایا کسی کے بعد کے پاس اللہ آیا اللہ نے کہی بتایا کہ ہم یہ ہیں ہم بول رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑا ملہ جو قرآن رٹے کے بڑی عادت ہے وہ کہے گے یہ قرآن ہے اللہ ہم سے بول رہا ہے ہم کہیں قرآن کہاں سے لہا ہے اللہ کہ تم سے بولا کہ میں یہ قرآن بول رہا ہوں یہ میری آیتیں ہیں غور نہیں فرمایا آپ نے پھر قرآن کس پہ نازل ہوا ہے کوئی کیا جانے یہ قرآن کسی کے باپ پہ نہیں نازل ہوا یہ قرآن فاطمہ کے باپ پہ نازل ہوا ترامت رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہر والوں کے لئے مجلس پڑھ رہا ہوں خالی ادھر نہیں پیچھے والوں کے لئے پڑھنا ہوں بھائی آجاؤں میرے بھائی آجاؤں میرے لانگ میرے جان دل جگر گردہ سب اٹھ کے آگے آجاؤں آجاؤں ماشاء اللہ بچہ رہا ہوں آپ کی میرا سوارت ہو دیکھیں آپ کہاں بیٹھیں کبھی تصبور کیا ہمیں پشتوں نے کبھی ہمارے بیس پشت کے پہلے باپ دادا نے سوچا تھا کہ یہاں بیٹھ کے آپ ذکریں حسین کر رہے ہیں شکر نعمت ادا کیجئے ایک مجلس کرنا کہیں آسان نہیں ہے ایک گھنٹے کی مجلس کے لئے کتنے گھنٹے کتنے ہزار پاؤن پتہ نہیں کیا کیا خرچ ہوتا ہے اور یہ آپ اپنے ایک ایک گھنٹہ ڈیرل گھنٹہ کی ڈرائیف پر ہے میں خود ڈیرل گھنٹے ڈرائیف پر کے آیا ہوں یہاں تو یہ سب سوارت ہونا چاہیے نا تو سوارتی والی سلوار پر ہوئیے کوئنگا ہے کہ قرآن میں اللہ بولا ہے یہ اللہ کا کرام ہے ہم کہا تم کیا جانوے اللہ کرام ہے اللہ تم سے آ کے بولا فرشتے کا ذریعہ بھیجتا نا تو کل تو کہے چکا نا ایک فرشتہ دیکھتے ہو دم نکل جاتا ہے تم پہ فرشتہ آتا ایک فرشتہ زندگی میں ایک بار دیکھتے ہو تو جان نکل جاتی ہے بڑے آئے ہیں اللہ میاں کو دیکھیں گے اور پھر دعوے کیا ہے محمد ان کے جیسے بشر ہے تبجھو ہے کہ نہیں ہے ان سے کہہ دیجئے رسول کہ ہم تمہارے بشر بشر ہیں وہ آیت اس لیے آئی تھی کہ تم سے بحشت نہ کرنا ہم سے گھبرانا نہیں کوئی اجیب چیز نہ سمجھو ہم شکل بشر میں آئے ہیں رول موڈل بن کے آئے ہیں آڈیل بن کے آئے ہیں اس ورے حسنا بن کے آئے ہیں ہماری اطاعت کرنی ہمارے اتباع کرنا ہمارے پیچھے بیچھے چلنا ہماری نقل کرنی ہے تو تمہاری شکل تمہارے اپیرنس میں آگئے تمہارے جیسے جذبات و حالات بھی اللہ نے ہمارے بشری حسن سے پیدا کیے ہیں مگل ان کم ضرفوں اللہ نے احسان کیا تھا کہ اپنے نور کو فراقے ہجر اور دردے فراق برداشت کر کے اللہ نے اپنے نور کو انسانوں کی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اور ہم اتنے بڑے نمت گھرام ہیں کہ ہم اپنا جیسا بشر سمجھ بیٹھے توجہ کا طالب ہوں اللہ نے محمد و اہلِ بیت محمد کو شکلِ بشر میں اس لیے بھیجا کہ اگر براہر آفر نورِ خدا اگر آکے کمال دکھاتے تو توحید خطرے میں پل جاتی محمد ہے کہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے اللہ نے اس لیے شکلِ بشر میں اور ہماری جیسی مشابہ ہم سے سمیلر آنائے دے کے بھیلی کہ کہیں مسجود سمجھ کے ان کی پوجہ نہ کرنے پر لگو تو اللہ نے ہم کو شرک سے بچانے کے لیے شکلِ بشر میں بھیجا ہم نے اپنا جیسا سمجھ لیا تو چلیں ایک جملہ کہتا ہوں اللہ نے کہلا دیا کہ قُل ان سے کہیے ہم تمہارے مسل بشر ہیں یہ بھی نہیں کہا کہ بات پوری ہو گئی تھی ارے ہم تو بس بشر ہیں یہ مسل کم کیا بڑھایا یہ اللہ کوئی ہمائی ذرا سے کوئی کھوکلا خطیب دھوڑی نہ ہے جو بھرتو کے الفاظ ہم میں کہا ہوں سہتا ہے کوئی بچہ بھی کہے کہ وہ جملہ جو آپ نے دس لفظوں کا بولا پڑھ ہی روانی سے پانچ لفظوں میں کام چل سکتا تھا تبلہ اور مجھے مننا پڑے گا اگر ایسا ہے تو اللہ وہ فالتو کے الفاظ نہیں سمجھ وہ خالقِ اقل خالقِ فساد و بلاغت ہے ایک ایک حرف وہاں موجزہ ہے کوئی نہ کوئی معنی ہے کہنا چاہیے انہاں معنی بشر ہم تو بس بشر ہیں یہ کیوں کہا یہ لفظ مصلکم بتا رہا ہے کہ سمیلر ہے مصل ہے دیکھنے میں تمہارے مصل ہیں مگر حقیقت تمہیں جیسی نہیں ہے اب ایک جملہ ماتمیٹیگل ہنڈر پرسنٹ لاؤڈیگل کہہ دوں چلو یہاں تک ہم نے مانا اللہ قرآن کی بات پکڑ رہا ہے کہ اللہ نے کہلایا کہ ہم تمہارے مصل بشر ہیں کہہ دو تو اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ محمد تمہارے جیسے بشر ہیں یہ کب کہا ہے کہ تم بھی محمد کے جیسے ہو بھر کر رہے ہیں کیا کہ گئے یہاں بھر یہ کہا ہے کہ محمد تمہارے مل سے تم سے سیمیلر ہے تم سے مشابہ ہے بہت سی باتوں میں یہ کب کہا ہے کہ تم بھی محمد کے جیسے ہو بھر جو ڈسٹنگویشنگ آٹریبیوٹ ہے جو صفت امتیاز ہے جو ممتاز کر رہی ہے جو کوالیفائنگ لائن ہے بلکہ جو ڈسٹنگویشنگ لائن ہے وہ کیا ہے وہ اس کے بعد ہے یہاں پہ آیت ختم نہیں ہوئی مصلکم یگرگا کے بتا کہ بس سیمیلر ہے تمہارے جیسے ہیں حقیقت نہیں پھر کہا ہے تو تمہارے جیسے بشر مگر فرط یہ ہے ڈسٹنگویشنگ کر رہی ہے یہ بات کہ ہمارے پاس ہمارے پاس وہی آتی ہے تمہیں پاس آتی ہے فرشتہ آئے گا حقا سمجھ لو ہمارے پاس وہی آتی ہے توجہ اور یہ جو فرشتہ آتا ہے جبریل یہ تو ہلکی والی وہی ہے ڈائریک وہی جو ہے وہ سب سے ہارڈ والی ہے جس میں فرشتہ جبریل بھی انوارڈ نہیں ہے وہ ہارٹ ٹائن پہ ڈائریکٹ ہے قلب محمد پہ اللہ یہ سب سے خطرناک وہی ہے جس میں حضور پسینے پسینے ہو جاتے تھے توجہ کا تعلیم ہوں تو یہ قرآن محمد پہ نازل ہوا ہے یہی ہمیں ان سے کہیے کہ بیشار ہیں مگر یہی ہمیں تم میں فرق ہے کہ ہمارے میں وہی آتی ہے قرآن اب آئیے قرآن سے پوچھیں کہ وزن قرآن کیا ہے کون جھیل بائے گا قرآن بھائی جملہ سنیں توجہ اللہ اس قرآن کا وزن بتا رہا ہے اے میرے رسول تم دیکھتے اگر میں یہ قرآن کسی سنگلاہ پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتا تو وہ خوف و خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو کے بکر جاتا پہاڑوں کے سنگلاہ سینے جس وزن قرآن کو نہ سمحن سکے قلب محمد اس قرآن کو سمحنے ہوئے ہیں اب بتاؤ تمہارے جیسے ہیں سلامات پہ حبر محمد وعالی محمد ایک اور صلوات ایک مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں ایک مجلس یہ ہے کل بھی پڑھ کے آؤں گا اور یہ پڑھوں گا مگر میرے تیور میں کوئی کمی نہیں ہے جہاں سے آپ بھی صلوات کم سے کم ویسے پڑھئے کہ ایک میں اور اتنے بڑے مجمع میں جو فرق ہے چلیے خیر اب پھر بتاتا ہوں آگے پھر توحید کے اوپر آگے کہ کیا کانٹیویشن میں نے عرض کر دیا ایک جملے میں کہ بندے کے ہوئے اللہ کو اقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو محمد میں اپنے صداقت اور اپنی امانت اور اپنی امانت صداقت اپنے اعتبار اپنے بھروں سے اللہ کو منوان لیا اللہ کو دونی دیکھانے کے زینے توجہ ہے گا نہیں ہے یعنی کہنا یہ ہے کہ محمد کی صداقت اور امانت کا نتیجہ ہے کہ اللہ کو مانا دیا بیدار ہے کہ نہیں ہے جو اپنے بھروں سے اللہ کو منوالے اس کو کون پر کھے گا بیدار ہے اللہ اسی لئے ناز اٹھا رہا ہے آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں اس لئے کہ آپ نے ہمیں منوائیا ہے تو آپ کو منوائیں گے ہم آپ کو راضی کریں کیونکہ آپ نے منوائیا ہے ہمیں پھر وہی بنا جائیے وَلَصَوْفَيُوْتِكَا فَتْعَرْضَى مسئلہ فقط عطایا خدا کا نہیں ہے مرحلہ رضا محمد کا ہے یہ نہیں ہے کہ جو چاہے عطا کر دیں نہیں جب تک محمد حبیب راضی نہ ہو جائے اور اسٹیٹس اس کا یہ ہے کہ لولاک ام اللہ لما خلطتو الافلاک آپ نہ ہوتے حبیب تو دنیا کو کائنات کو کچھ پیدا ہی نہ کرتا یعنی جو بھی پیدا ہوا کوئدہ ہو رہا ہے پیدا ہوگا وہ سب محمد کی جوتیوں کے تصدق میں پیدا ہوا تو عطا کیا کرے کہ راضی ہو جائے اس لئے کہ توفیلی چیزیں توفیلی چیزیں عطا کر کے احسان جتا کے راضی نہیں کیا جاتا آئیے قرآن سے پوچھیں رضا کا مسئلہ بھلی اب یہ آیتوں کا تفصیل میں نے کہا فقط قرآن سے یہ اللہ کے راہ راضی کریں گے اور مسئلہ رضا کہاں سے حل ہوا ایک اشارہ ملا ہمیں بھئی خاص توجہ ہے بیدار ہے کے نہیں ہے سورہ بقرہ آیات تحویل قبلہ اللہ فرما رہے ہیں اپنے حبیب سے اسی لہجے میں قد نرہ قد نرہ تقلبہ وجہ کا فی السماء فلا نولینکا قبلتا ترزاہ اے میرے حبیب ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ آسمانوں میں چہرہ اٹھا اٹھا کے کچھ تلاش کر رہے ہیں کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں آپ کھول کے نہیں مانگ رہے ہیں مگر وہ محبوب ہی کیسا کہ جو حبیب کے واردات قلبی کا محرم نہ ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے سنیے تو مزا آئے ایسے سنیے تو مجھے بھی ذرا سانس لینے کا موقع ملے آپ کے دل میں کروٹیں لینے والی تمناوں کا وہ محبوب ہی کیسا کہ جو رازدار نہ ہو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی طلب کیا ہے آپ کی ریکبائرمنٹ کیا ہے آپ کا ٹیسٹ کیا ہے آپ کا ذوق کیا ہے آپ کا لیبل کیا ہے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے اللہ کہہ رہے ہیں عطا کرے کہ راضی ہو جاؤ تو بچوں اب اللہ کہہ رہا ہے کہ قد نہ رہا مسلسل استمرار کانٹینیویشن ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں تقلبہ تقلب اتار چڑھاؤ وجہ کا آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ فِس سمہ آسمانوں میں آپ یوں یوں کر کے کچھ ہم سے مانگ رہے ہیں فَلَنُوَلْ لِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَ آدھو میرے حبیب ہم لیے ابھی ابھی انقریب آپ کو اس قبلے کی طرح گھومائے دے رہے ہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے بیدار ہے کہ نہیں ہے آپ کو آتا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائے وعدہ کر رہا ہے اب رزا کا مسئلہ سورہ بقرات آیاتِ تحویلِ قبلہ جب قبلہ گھوما توجہ ہے کہ نہیں قبلہ گھوما قبلے سے گھومائے گئے توجہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمانوں میں کو تلاش کر رہے ہیں فَلَنُوَلْ لِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَحَ ہم آپ کو لیے ابھی گھومائے دے رہے ہیں اس قبلے کی طرف کہ آپ راضی ہو جائیں اس کے مطلب پیغمبر کے راضی ہونے کا ایک یہ بھی اینگل ہے یہ آیت کہلاتی ہے آہا جی گہر آئیتا 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 گہر آئیتا گہر آئیتا بھی چلا جائے جتنا ہو سکے چلے گہر آئیتا پھر اوڑا جائے جتنا ہو سکے کم سے کم صدرہ تک تو ہم بھی جا سکتے ہیں کیونکہ جبریل بھی جو تھا وہ مدہ اہل بیت تھا تو مدہ کی آخری لیمٹ زاکر اہل بیت کی آخری لیمٹ صدرہ تو ہی ہے ہے کہ نہیں ہے آپ کو ہم فوراں ابھی دیکھیں جو گھومائے دے رہے ہیں اس قبلے کی طرف کہ آپ راضی ہو جائیں یہ آیت ہے آیت تحویل قبلہ اسلامی غلوم میں جتنے بھی غلوم اسلامی کتابیں تفسیر وغیرہ سب لکھیں ہر جگہ اتفاق سننی شیعہ یہ تحویل قبلہ کی آیت ہے یہ کیا ہے پیغمبر جب مکہ میں تھے امت کی نماز واجب ہوئی ہے مدینہ میں عام نمازیں دو ہجری ساری امت کے لیے عام لوگوں کے لیے صحابہ کے لیے ازواج کے لیے عام لوگوں کے لیے مکہ میں نمازیں ہیں کس کی پیغمبر کی ہے ان کے گھر والوں کی کسی کو خبر بھی نہیں تھی یہ کیا ہے توجہ ارے ابھی اعلانی رسالت بھی نہیں ہوا راوی کہتا ہے کہ ہم سہنِ حرم میں بیٹھے تھے حرم سہنِ حرم مسجد الحرام کعبہ سہنِ حرم سہن وہ کعبہ ہے وہ سہنِ حرم مسجد الحرام جس میں تواف ہوتا ہے کہتا ہے ابباس ابنے عبد المطلیب کے ساتھ راوی کہتا ہے ہم بیٹھے تھے رسول اللہ کے چچا فائزہ جاء الفتح کے نگہاں ایک جوان آیا اس نے بیت اللہ کعبہ کا تواف کیا اور ایک رخ پہ کھڑے ہو کے وہ وہ ایک رخ پہ سیدھا کھڑا ہو گیا فائزہ جاء الغلام تو فورا ہی ایک لڑکا آیا وہ بھی توافی خانہ کعبہ کر کے اس جوان کے تھوڑا سا پیچھے دہنی طرف کھڑا ہو گیا فائزہ جاء تل مرآہ تو ایک خاتون آئی پیکرِ حیاء غرقِ جلبابِ حیاء وہ بھی کعبہ کا تواف کر کے اس جوان کے پیچھے کھڑی ہو گئی کچھ دیر تو وہ تینوں سیدھے کھڑے رہتے تھے راوی کہہ رہا ہے پھر وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جاتے تھے پھر وہ زمین پر گر پڑتے تھے پیشانی کے بلی کچھ دیر تو وہ تینوں یہ سب کرتے رہے اس کے بعد پھر خانہ کعبہ اور حجر کی تقبیل کر کے اور وہ چلے گئے راوی کہتا ہے میں نے ابباس سے کہا کہ یہ کون لوگ تھے آپ پہچانتے ہیں ہو سکتا ہے مکہ کے باہر کا ہو وہ تو ابباس ابن عبد المطلب نے کہا اما حاضر فتح یہ جوان تھا یہ میرے مرہوم بھائی عبداللہ ابن عبد المطلب کا بیٹا یہ محمد ہے میرا بتیجہ وہ اما حاضر غلام یہ لڑکوں والی جو عمر ہے یہ میرے دوسرے بھائی عبدالیف کا بیٹا یہ علی ہے اور یہ جو محجبہ یہ جو حجاب میں گھر خاتون آئی تھی یہ میرے بتیجہ محمد کی زوجہ ہے یہ ملکت العرب خدیجت القبرہ ہے اس نے کہا راوی نے میں نے کہا کہ ابباس یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے کہا یہ اپنے رب کی نماز صلاح پہل رہے تھے اچھا چھا ہی نہیں اتنا تو جانتے ہیں نا نبجو یہ اپنے رب کی نماز پڑھ لائے تھے ابھی تو اعلانِ رسالت بھی نہیں ہے تبجو ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ابباس نے کہا کہ قسم ربِ قابع کی اور جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے میرے علم میں اس دین کے اوپر ان تین کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ سلامات پہے پر محمد وعالِ محمد یہ گھر والوں کی نماز ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ گھر والوں کی نماز ہے وہ در والوں کی نماز بعد میں ہے وہ عمومی نماز ہے یہ خاص گھر والوں کی نماز ہے آپ بیدار رہیے گا جب تک پیغمبر مکہ میں تھے تحویلِ قبلہ جب تک مکہ میں تھے پیغمبر کا بطیرہ اور دستور یہ تھا کہ آپ گھر سے نکل کے اللہ کے گھر کے قریب آتے تھے اور قبلہ جو نماز کا تھا قبلہ اولہ تو وہی تھا بید المقدس جائے پیغمبر کو اور خاص لوگوں کے لئے ہو جائے مدینہ بھی بھی رہا شروع میں وہی بید المقدس تو پیغمبر کیونکہ کعبے کے قریب تھے نا یہ سیرتِ رسول تھی ہر کتاب میں ہے توجہ کعبے کے پاس ایسے انگل ایسے رخ پہ کھڑے ہوتے تھے کہ بید المقدس اور حضور کے بیچ میں کعبہ آ جائے قبلہ تو وہی ہے نا یعنی دونوں ایمیجز جو ہے کوئنسائٹ کر جائے فیزکس میں پڑھا کی نہیں پڑھا ایمیجز لائٹ کی لائٹ کے پریکٹیکل کی ہے ایمیجز کو انسائٹ کر جائیں یعنی کعبہ آگے ہے اور بید المقدس اس سے پہلے اس سے کی آگے ہے اللہ خسی کی طرف ابھی حکم ہے مگر پیغمبر حکم خدا تو تھا کہ بھائی ادھر رکھ کرو پیغمبر درمیان میں کعبہ لے آتے تھے اب حجرت ہو گئی مائیگریشن ہو گئی یہاں مدینہ آگئے علامہ ذمکشری اہل سنت کے امام المحصرین جو ہے وہ چودی صدی حجری کی معتبر تفسیر کشاف اس میں وہ لکھتے ہیں باقی مفسرین نے انہی سے لیا ہے بعض شیعہ مفسرین نے بھی لیا بڑے معتبر تھے جو قیدے کی باتیں لی ہیں توجہ ہے کہ فخر راضی نے انہی سے لیا شیعوں میں سب سے معتبر جو تفسیر ہے ساتھی صدی حجری کی مجموع بیان علامہ تبرزی کی انہوں نے بہت سی باتیں وہ قال فلکشاف لی ہیں اچھی اچھی باتیں بہت سی ہیں وہ بھی لکھتے ہیں یہی کہ حجرت ہو گئی قبل اولہ ابھی بیت المقدس رہا پیغمبر مدینے میں ہے مکہ میں تھے جو آسان تھا کہ کعبے کو بیچ میں لے آتے تھے اب کعبہ چھوٹ گیا تو بچو ہے دل پیغمبر پر فراق کعبہ بڑا شاک تھا اب وہ نہیں کر سکتے تھے اس کی وجہ کیا ہے سن لیں چھس سو ساڑے چھس سو کلومیٹر رہے مکہ سے مدینہ ٹھیک ہے نا مکہ سے اتنی دور چلے گئے اور وہ ہے وئی فلسطین میں فلسطین میں جس ملکہ ولیودین آ جائے سے اس کا نام کیا لوں فلسطین تھا فلسط ہے ارضِ امبیاء ہے امبیاء مرسلین محراج میں دخلے اس کا زمینی محراج جو ہے وہ کعبے سے یہاں تک ہے بیت المقدس فلسطین تک ہے وہاں سے حروج آسمانی ہے اس لئے وہ ہماری ہے موجہ ہے اب پیغمبر مدینہ میں یہاں لما سے پرسلی لکھتے ہیں کہ ابھی بھی قبلہ اولہ بیت المقدس رہا وہ کہتے ہیں کم سے کم یہ چھے مہینے سے لے کر نو مہینے دس و چودہ مہینے تک ہے مہینوں رہا اب پیغمبر کیا کرتے ہیں جو ارض پر پوزیشن ہے وہ مکہ وہ فلسطین بیت المقدس یہ کعبہ ایک تقریباً ٹرائنگل بن رہا ہے مسلس ہے نا وہ اس طرح کا بن رہا ہے یہ ارض کی پوزیشن اٹلس پہ دیکھ لیجئے آپ جا کے کہ اگر کوئی بیت المقدس کی طرف چہرہ کرے تو کعبہ تقریباً اس کے بیک میں آ جائے گا پشت کے اوپر اور اگر کعبے کی طرف وہ موڑ لے اپنے کو تو بیت المقدس پیچھے رہا جائے گا اور پیغمبر کو ابھی بھی حکم ہے بھئی کعبہ ظاہری ہے نا یہ کہ بیت المقدس ابھی بھی قبلہ ہے تو اب پیغمبر کیا کرے کعبے کو بیچ میں نہ نہیں سکتے کبل اولا بیت المقدس ہے کعبہ چھٹ گیا جو مکہ میں کرتے تھے یہی قلب حبیب پہ بڑا شاک تھا بڑا گرہ تھا اسی کو اللہ نے کہا یہ کب کا واقعہ ہے یہ آیت کب نازل ہوئی تحبیل قبلہ مدینہ میں پیغمبر ہے مدینہ کے اطراف اب تو شہر میں داخل ہو گیا پہلے چھوٹا تھا آبادی کم مدینہ کے اطراف پیغمبر صحابہ کے ساتھ ہے وقت زہر آیا پیغمبر نے اعظان کہلوائی صلاح تو زہر قائمتون اعظان ہو گئی صفوف سلاح آراستہ ہونے لگی عجب جماعت ہونے جا رہی ہے کہ چشم فلک نے کم ہی ایسی جماعت دیکھی امام جماعت دو رکھت کا امام نہیں ہے امام الانبیاء میں سن لے جملے سن لے نبیوں کا امام لیڈ کر رہا ہے پریئر امام الجماعت امام الانبیاء چھوٹے برکت کے صحابہ صفے سجائے ہوئے پیچھے کھڑے ہوئے جیسے صفے بھی ہو اب جملہ سنیں این پیغمبر کے پیچھے کون نہیں نہیں اتنی آسانی سے کہا پیغمبر کے نبی کے حبیبِ خدا کے این پیچھے ادھر صحابہ ادھر صحابہ پیچھے صحابہ آگے امام الانبیاء این پیغمبر کے پیچھے کون جس میں بے سایئے محمد کا سایئے سمال لے ماشاءاللہ سمال لے ماشاءاللہ بے بزرگوں کو دو اردو اور اچھی جوانوں سے آنی چاہیے نا تو کچھ ریفلیکشن بھی تو ہو اے بھئیہ موبائل لیب میں رکھ لو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامتا اصحابے کے بار کی صفحے ہیں زمین پہ ستارے اتر آئے ہیں نہیں مزالی اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں تو کچھ ستارے دم کٹے بھی ہوتے ہیں کچھ ستارے سعاد بھی ہوتے ہیں کچھ نہس بھی ہوتے ہیں جو درے سیدہ پہ جھگ جائے ستارہ وہ ہے سعاد اور جو درے سیدہ کی بے حرمتی کرے وہ ہے منحوس ملعون سلامتا محمد وعالی محمد اصحاب 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 ستارے زمین پہ ہوتا رہے ہیں بنا تو ناش زمین پہ ہوتا رہے ہیں امام الامبی آگے آگے امام جبار اہین پیغمبر کے بیچے میں نے کہا نا پیغمبر کے جسم کا سایا نہیں تھا نا تو جسمیں بے سایا ہے محمد کا سایا امام کون کہتا ہے کہ رسول اللہ کے جسم کا سایا نہیں تھا اپنا جیسا بشر سمجھ رہے ہو جاہلہ تو اپنا جیسا سایا ناوڑ رہے ہو امام کون کہتا ہے محمد کا سایا نہیں تھا اپنا جیسا بشر سمجھ رہے ہیں تو اپنا جیسا جوتیوں میں آنے والا سایا ناوڑ رہے ہو ارے میں سایا نور اگر جسم نور ہے تو سایا بھی نور ہوگا سلاوات بر محمد و آرے محمد نماز جوان شروع ہوئی سناتو زہر زہر چار رکعت پہلی رکعت ہوئی بیت المقدس قبلہ ہے پیغمبر آگے این پیغمبر کے پیشے نبی کے ایل ولی علی ہے باقی صحابہ بیت المقدس کی طرف رکھ ہے ایک رکعت ہوئی کھڑے ہو گئے دوسری رکعت ہوئی کھڑے ہو گئے دوسری کا تشہود پڑھ کے پھر کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کا قیام جیسے ہی آیا فورا ہارٹ لائن کے اوپر وہی آئی ہم مسلسل دیکھ رہے کہ آسمانوں میں آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں چہرہ اٹھا اٹھا کے فلا نوولے نیلنے کا قبلتاں تردہ ہا تو ہم ابھی آپ کو گھمائے دے رہے اس قبلے کی طرف کے آپ راضی ہو جائیں فولے فولے وجہ کا یہ سورہ بقرہ میں آیتے ہیں تحویل قبلہ فولے وجہ کا شطر المسجد الحرام تو اب یہی سے میرے حبیب اپنے چہرے کو گھمانا شروع کیجئے بید المقدس سے گھمانا شروع کیجئے مسجد الحرام قعبے کی طرف بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے ہر کتاب میں لکھا ہے کہ جماعت ہو رہی اس ماحول وہاں پہنچ کے اندازہ رکھائے فیزیکلی تصور میں فیزیکلی آپ پہنچ جائیں امیجینیشن میں فیزیکلی پہنچ جائیں یہ جماعت ہو رہی ہے تیسی رکر شروع ہوئی ہے آیت آئی کہ فولے وجہ کا شطر المسجد الحرام اب یہی سے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف گھرانا شروع کیجئے پیغمبر نے تیسی رکر ابھی شروع ہو رہی تھی ابھی قرآت نہیں شروع ابھی تصویہاتِ عربا جو بھی پر آلہم نہیں پیغمبر کو حکم ہوا پیغمبر نے تاریخ کہتی ہے اپنے کو دیرے دیرے مسجد الحرام سے مسجد اقصہ سے مسجد الحرام قابت اللہ الحرام کی طرف گھمانا شروع کیا پیغمبر گھومے اور کوئی نہیں گھوما سارے صحابہ حیران او پریشان او ششدر کھڑے رہے نبی کے ساتھ فقد علی نے اپنے کو گھومایا نہیں جملہ سمحانے جملہ سمحانے جملہ لے لے تب نہارہ نگائیے گا سب کھڑے رہ گئے نبی نے اپنے کو گھومایا علی ولی نے اپنے کو گھومایا ہمہ حیرت کہے گی جب جسم گھوما ہے تو سایہ بھی گھومے گا حیدر 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 سلام آدھر محمد و آلی محمد ماشاءاللہ توجہ ہے عردانی کہتی ہے کہ حکم خدا پر محمد نے اپنے کو گھومایا علی نے اپنے کو گھومایا سارے آسحابے کے بعد بڑے قط کے چھوٹے قط کے منجھولے قط کے مجھلے قط کے سب چھوٹے بڑے پرانے والے صحابہ نئے نئے صحابہ سب حیران و شجدر و پریشان اس لیے کہ یہ تو پہلا پہلا اتفاق ہے حادثے سے کرنا تھا ایسا کہاں ابھی تک دیکھا تھا کہ نماز کے بیچ پہ گھوم رہے گھوم رہے پیغمبر کوئی کیا جانے یہ وحی آئی اب عجیب منزل ہے وہ وحی آئی صحابہ کی کوئی غلطی نہیں ہے انہیں کھڑی رہنا چاہیے اور اگر علی سیدھے کھڑی رہ جاتے ہیں تو پھر علی امامی نہ ہوتے ہیں اور نہیں فرما رہے گا کوئی کیا جانے کہ کوئی کیا جانے کہ محمد کا وحی آگئی ہے یا محمد جانے کہ وحی آئی ہے یا وہ جانے جن کے لئے پیغمبر نے کہا یا علی تم ہر وہ چیز دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں ہر وہ آواز سنتے ہو جو میں سنتا ہوں سلام آدھر محمد و آلی محمد سلامت رہے کروں گا بات آج حدود کے اندر کروں گا بات آج حدود کے اندر کہ جیسے دین بند ہے درود کے اندر علی کے نام کا نعرہ وہ ہی لگاتا ہے حلال خونوں جس کی رگوں کے اندر محمد و اندر نعرہ ماشاءاللہ 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 یہ کافیہ ہوا نا وہ بھی گھوم جاتے اگر وہ بھی گھوم جاتے تو پوچھ کے بیچ میں کوئی ہو سکتا ہے پوچھ لیتا کہ تم بہیا کیا سمجھے کہا ہے گھوم گا ہے باولے ہو کیا پاگل ہو میں تم سے کس نے آگے کہا ہوں شیطانی نے کہا ہوگا جبریل دعای گا نہیں یہ ہے منزل اما کہاں یہ اور کہاں علی دیکھ رہے ہیں بس جلدی جلدی تاریخ ایتی ہے کہ پیغمبر نے آپ سے کوئی گھوم آیا علی نے اپنے کو ہوایا جسم گھوم آیا سایہ بھی گھومے گا ہے نا ہے کہ نہیں ہے نماز تمام ہوئی پیغمبر نے اصحاب سے کہا اے میرے اصحابے باوفا اے میرے یاران آپ سب کی نماز باطل ہے صلاة و زہر کا اعادہ کیجئے ریپیٹ کیجئے فقط میری اور علی کی نماز ہوئی اور مزہ تو یہ ہے کہ باجمات ہوئی ابھی سنیے کہ بڑی حیرانی والی بات باقی ہے مزہ تو یہ ہے کہ باجمات ہوئی سب کی نماز باطل پھر سے پڑھو اسی ایک امتیاز کو میرے مولا نے افوق ممبر سے ماہ ابو طالب نے ستاروں کے درمیان بڑے فقر سے کہا تھا اصحابے پیغمبر انا المصلی علی القبلتن تمہارے درمیان تنہا میں ہوں اکیلا کہ جس نے ایک نماز دو قبلے کی طرف پڑھی ہے یا میرے آقا و میرے بھائی جان رسول اللہ نے پڑھی یا میں نے پڑھی ہے نا الگ الگ نماز نہیں الگ الگ تو بہت سے لوگوں نے پرانے والوں نے پڑھی بیسر مقدس پڑھتے رہے پڑھتے رہے ایک دن سے قابض رکھوں میں اسے پڑھتے رہے نہیں ایک نماز دو قبلے کی طرف پہونا یہ ہے کمال پچاسوں نمازیں الگ الگ نہیں ایک نماز ونہ ابھی تو یہ لوگ بھی ابھی اصر کی پھر سے جماعت ہے اصر کے وقت پڑھیں گے تو اب تو قبلہ بدل چکا نا ٹھیک ہے نا تو دو قبلے کی طرف تو سبھی ہو گئے نہیں ایک نماز دو قبلے کی طرف بس عزیز ہو توجہ کا تعلیم ہو اب آپ ذرا سمہاں پہ سوچے سینیریو کیا ہے میں نے ارس کیا نا کہ ڈاریکشن اتنے اپوزیٹ ہے کہ بیت المقدس کا رخ کرو تو قابی کی طرف پیٹ قابی کی طرف چہرہ کرو تو بیت المقدس طرف پیٹ یہی تو ہے دو رکعت نماز ہوئی بیت المقدس کی طرف آگے تھے امام الانبیاء پیغمبر جب بیت المقدس سے قابی کی طرف گھومنے لگے تو جو آگے تھا وہ پیچھے ہو گیا جو پیچھے تھا وہ آگے سمجھو ہے کہ نہیں ہے دو رکعت بیت المقدس کی طرف پہلی دوسری دو رکعت قابی تو اللہ حرام کی طرف تیسری چوتھی جب تک بیت المقدس کی طرف پیغمبر آگے سب پیچھے اب جو گھومیں چل کے تو نہیں گھومیں گے نا نماز میں چلنا چاہیز نہیں ہے بلا ضرورت تو اپنی جگہ ہی بھی تو گھومیں گا آدمی یوں کر کے دارہ کیوں کٹے گا ٹھیک ہے نا یہ آگے وہ یہ پیچھے علی وہ یوں گھومیں علیوں گھومیں جو آگے تھا وہ پیچھے جو پیچھے تھا وہ آگے مزہ یہ ہے کہ جماعت باقی رہی بھئی اہل بیت کے آگے کوئی امتی نہیں بڑھ سکتا اہل بیت ایک دوسرے کے آگے بڑھتے ہیں بڑھ سکتے ہیں سبھی نور ہیں ارے آگے کیا اوپر بھی آ سکتے ہیں پیٹ پہ نوازہ آیا کندوں کے اوپر اس کا بام آیا قرآن پہ قرآن نور پہ نور مزید نبوی میں نماز سرور پڑھا رہے ہیں مزید نبوی میں نماز سرور پڑھا رہے ہیں صحابی پیچھے محمد آگے برد اپنا نبا رہے ہیں حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے ہیں ملے گی جنت پی ہوگے کوئسر نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا پہنچری سوالک نہ رہے صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بس آج کی ذہمت ہے یہی پہ تمام ہے بس ایک جملہ کہہ کے آگے بہتر چاہ رہا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ دو رکھت بیت المقدس کی طرف دو رکھت تیسری چوتھی کعبے کی طرف جب بیت المقدس کی طرف جماعت ہو رہی تھی تو آگے نبی جب گھومے تو روٹیٹ ہو گئے روٹیٹ ہو گئے تو آگے علی ہو گئے پیچھے نبی توجہ ہے کہ نہیں ہے یہ چار رکھت نماز پڑھ کے رسول اللہ نے امت کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کر دیا اور یہ میسیج دے دیا کہ اپنی حیات اسلامی اور ایمانی کو چار رکھت سپوس کر لو توجہ ہے کہ نہیں ہے دو رکھت میرے حوالے ہیں دو رکھت علی کے جب میں رہوں گا تو آگے آگے میں جب میں چلا جاؤ تو بلا فصل آگے آگے علی وہ تمہارا امام آئے امام کا مطلب ہی ہے کہ جو آگے آگے رہے پس عزیز و بات تمہارا اللہ نے کیا کہہ کے گھمایا آپ کو اس قبلے کی طرف گھما دے آپ رکھت ہو جائیں آپ کچھ ہو جائیں پیغمبر کو کعبے سے اتنی دلچسپی کیوں تھی اللہ کا گھر اللہ کا گھر تو بیت المقدس بھی تھا جیسے ایٹے گارے پتھر چونے وغیرہ میٹریل کا وہ بنا تھا بیسے یہ بھی بنا تھا تو بجو ہے بیت اللہ تو وہ بھی تھا بیت اللہ تو یہ بھی ہے ہے کہ نہیں ہے مگر پیغمبر کو یہ تو پارشلٹی ہو گئی امتیاز کا ہے کعبے سے اتنا شغف یعنی دل لگی کعبے سے اتنی کیوں ہے کہ مکہ میں قبلہ ابھی وہ ہے بھی نہیں تب بھی بیت ملا رہے مدینے میں آیا تو چھٹ گیا تو بنا دل پر گرہ گزر رہا ہے اور اللہ جو ہے دلداری کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم گھومائے جارے ہیں آپ راضی ہو جائیں اتنی رغبت کیوں تھی اللہ کا گھر تو وہ بھی ہے یہ بھی سمجھو ہے تو یاد رہے تیار سے محبت نہیں ہوتی محبوب سے محبت ہوتی صدف سے محبت نہیں ہوتی گوھر سے محبت ہوتی ہے پھول سے محبت نہیں ہوتی شمی میں گل سے محبت ہوتی ہے ہے نا عرص سے محبت نہیں ہوتی جوہر سے محبت ہوتی ہے جسد سے محبت نہیں ہوتی روح و جان سے محبت ہوتی ہے بیتار ہے کہ نہیں ہے کعبیزہ دلچسپی اس لیے ہے کہ محمد کی جان وہاں آئی تھی محمد کا نفس توجہ ہے کہ نہیں ہے انفس انا و انفس اکھوم توجہ ہے محمد کے جان محمد کا خون محمد کا گوش محمد کا پوسٹ سب تو بھائی جزوے نور بجو ہے کہ نہیں ہے بظاہر تو یہ تحویل سلاة محمد تھی حقیقت میں یہ تحویل روخ حیات محمد تھی اسے کہا محمد کا دین کا محمد کا دین و مشن کا مستقبل قابل سے وابستہ ہونے والا تھا محمد کو قابل سے وہ دورے ولایت ملا تھا وہ دین خدا کا محافظ اور بقع کی زمانت بجو ہے کہ نہیں ہے لہٰذا یہی سبب اللہ نے احتمام کیا کہ جب آیا جب وہ آیا تو کیا ہوا وہ چل کے خود نہیں آیا بلکہ محمد کو جا کے لانا پڑا بجو ہے کہ نہیں ہے بس عزیز و بات تمام کر رہا ہوں پیغمبر آئے تین روز انتظار تحفہ تحفہ چل کے نہیں آیا بلکہ جس کے لئے تحفہ آیا تھا اللہ نے اپنے گھر میں بیٹا وہ بھیجا وہ گیا ہاتھوں پہ لیا علی کے ہاتھ محمد کے ہاتھ پہ علی ہے یا کہوں یا کہوں رہلِ رسالت پر قرآنِ امامت ہے یا کہوں انگشتریِ نبوت پر نگینِ ولایت ہے یا کہوں قرآن پر قرآن ہے یا کہوں نورن على نور ہے نور پر نور ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے ہاتھ میں لیا شاعرِ انقلاب جوش ملی آوادی نے کہا سلبِ آدم میں نور اور وہ روپ بھونکی گئی تو مسجودِ ملائکہ بنا اس میں سے تھوڑا سا پارٹ اسلام و اسلامِ شامخات اور ارحمِ متحرات کا طویل سفر کرتے کرتے سلبِ عبد المطلب تک تو ساتھ ساتھ دونوں بھائی رہے سلبِ عبد المطلب سے دو ٹکڑے ہوئے نورِ نبوت سلبِ عبداللہ میں گیا نورِ ولایت سلبِ عبداللہ میں آیا کتنا پاک اور بلند وہ بردن ہوگا کہ جو حاملِ نورِ نبوت و ولایت کھیل نہیں ہے قرآنِ سامت کو پہاڑ نہ سمال سکے قرآنِ ناطق کو سلبِ عبداللہ سلبِ عبداللہ ہائے ہائے نور تو نہیں ہو رہے بات تو تمام کر دی نا میں نے شاعرِ انقلاب کہتا ہے کہ اتنے فراق کے بعد اب تیس سال پہلے بڑا بھائی آ گیا آدھا نور تیس سال کے بعد چھوٹا بھائی آیا نور نے دور کو کھیچا نصفِ نور نے نصفِ نور کو کھیچا پہلے آنے والا حصہ کعوے تک گیا شاعرِ انقلاب کہتا ہے جیسے ہی محمد علی کو ہاتھ میں اٹھا ہے جیسے ہی نصفِ نور ملا نصفِ نور سے آئینہ ہے نا دونوں اللہ کے صفات کا جیسے ہی نصفِ نور ملا نصفِ نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے میرا آئینہ سلوات بس عزیر آپ پڑھو پیغمبر کے فورا کہتے ہیں السلام کر کے کہتے ہیں السلام والے کے یا رضو اللہ میں کچھ پڑھوں آتے کے ساتھ ہی کہتے ہیں اجازت ہے بڑا بھائی ہے نا پڑھوں آپ نے کہا ہی قرآن پڑھو صحفِ آسمانی selected اس کے chapters قرآن سے سورہ مومنون کیونکہ کلے ایمان ہے اور جس کی محبت ایمان کی سند ہے تو سورہ مومنون پڑھا توجہ ہے اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو سرٹیفیکٹ دینا شروع کیا سند تورات و انجیل و زبور و قرآن کہا تم نے تورات موسیٰ سے بہتر پڑھی تم نے زبور داؤ سے اچھی تم نے انجیل حیسیٰ سے بھی اچھی پڑھی اور قرآن میرا جیسا سناوات پڑھیں محمد و آلی محمد میرا جیسا پڑھا بارہ کعبے میں محمد ہے ہاتھ پہ علی ہے محمد سن رہے ہیں علی بول رہا ہے کربلا میں ایک محمد کھڑا ہے ہاتھ پہ چھوٹا علی ہے ابھی حسین بول رہے ہیں اور پھر اس علی سے کہہ رہے ہیں حسین کہ تو بھی تو حجت ہے خدا کی حجت ہے اصغر تم بھی کچھ کہو بس ازادہ جب تک وہ آلی کعبے میں نہیں آ گیا حسین محمد نے اپنے رسالت کے مشن کا آغاز نہیں کیا جب تک یہ علی کا پورتا چھوٹا علی مدینے میں نہیں آ گیا حسین نے اپنے شہادت کے مشن کا آغاز نہیں کیا وہ رسول کی رسالت اور حقانیت کی سب سے بڑی دلیل تھا جو کعبے میں آیا تھا دلیلِ رسالت بن کر شہیدِ رسالت یہ حسین کی حقانیت اور مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل تھا دیکھنے میں چھوٹا سا ہلکا سا بچہ ہے مگر سب سے وزنی دلیل تھی اس کے جنازے کا وزن تو حسین سے پوچھو جو ہاتھ پہ نہیں ہے حضر دارو کربلا کے شہیدوں جو کربلا میں موجود تھے ان کی مسئیبت کی انتہائی ہو گئی کہ اسغر مارا گیا اسغر تک مارا گیا اسیروں کی مسئیبت کی حد یہ ہو گئی کہ سکینہ مر گئی وہ حسین کی منزلیں سبر کی انتہا تھی کہ اسغر کا جنازہ ہاتھ پہ عشق کا معاملہ ہے کوئی جرب نہیں دل پہ چھوٹ لگے تو آنسو نکلے گی چھوٹ لگ کے بھی کبھی آنسو خوشک ہو جاتے ہیں دل روتا ہے کہ تو عشق کا معاملہ ہے یہاں کوئی زبردستی نہیں یہاں کوئی ابلیگیشن نہیں ہے وہ حسین کے سبر کی انتہا انتہان کے حد ہے نا دل کا ٹکڑا ہاتھ پہ زندہ لے کے آئے تھے ننہا سا بچہ پانی مانگنے بظاہر یہ تو حسین جانتے تھے کہ کیا کرنے لائے تھے اسغر کو کونسا کارنامہ تھا رواب سے تو یہی کہا تھا کہ پانی ماں کا کلیجہ ہے نا بس اشارے کر رہا ہم رجل آبدین تک لانا ہے دو جملے کہہ کے شہادت کا دن گزر چکا بلکہ یہ شبہ شہادتی ہے ازردارو یہ ننہا سا بچہ رواب کا کنگلہ یا ہوا پھول سنوگے حسین کے انتہان سنوگے حسین نے ہر جنازہ زمین سے اٹھایا زخمی ہو کے کٹ کے گرا حسین کو پکارا حسین پہنچے آخری وقت اڑیاں رکڑنا آئے کوئی بسے قاسم تھے جو زندہ نہیں تھے جب پہنچے حسین اس کا مرسیہ بھی پڑھ دیا تھا ہے نا ہر جنازہ حسین نے زمین سے اٹھایا جب لے کے چلے مگر یہ بچہ جانتے ہو یہ کون سا جنازہ ہے یہ وہ بچہ ہے کہ جو اپنے بابا کے ہاتھ پر ہی جنازے میں تبدیل ہو گیا آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے شیرخار ماں بہنو ذرا اندازہ رکھاؤ کہ تمہارے ہاتھ پر تمہارا سا نننہ سا بچہ زندہ ابھی ہو مکرہ اور ہاتھی کے اوپر جنازہ کیسے باپ نے دیکھا جنازے میں تبدیل ہوتے ہوئے کیسے بچے کو کیسے کس طرح سے آخری ہچکی کس طرح سے مو سے خون اگرنا تھا اس کا جس کے دودھ اگرنے کے دن تھے وہ خون اگرنا تھا حضرت رکول اللہ یہ صبر تھا حسین کا اور وہ صبر سید سجاد وہاں اسغر کا جنازہ ہاتھ پہ یہاں سکینہ کا جنازہ میں شہادت سکینہ کی مجلس نہیں پہلا ہوں مگر سید سجاد کے حوالے سے ان دونوں جنازوں کا وزن کیا تھا یا باپ جانے یا بیٹا جانے یہ کتنے وزنی جنازے تھے یہ بہن کا جنازہ لیے وہ بیٹے کا جنازہ سنو آزادارو حسین کی آخری منزل کیا تھی کربلا میں شہید ہو جانا سجدہ توحید میں پشت گردن پہ کند خنجر کی بارہ زربے ہڈیاں ہڈیاں کانٹی زادہ رکھ کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم حسین زبا ہوئے تھے زبا تو ادھر گلے کی پتلی کھال کی طرف سے ہوتا ہے حکم شریعت ہے جانور کو بھی زبا کرو تو یہاں پر بلکل یہ سانس لے رہے اتنی قریب یہاں پر سانس کی دلی اتنی باریک کال ہوتی ہے کہ آسانی سے کرتی ہے اور فوراں دماغ سے رابطہ ختم و تحلیف ختم ہو جاتی ہے یہی حکم شریعت ہے مگر میرا حسین تو سجدے میں تھا پشت گردن کند خنجر بارہ زربیں ہٹیاں میرا مولا زبا نہیں ہوا حضاداروں مگر اسی آسنا میں حسین سر کٹا رہے تھے جب زمین کربلا کو زلزرہ آیا جب ہلی زمین کربلا جب ماہور کائنوات کا بدلنے لگا تو ایک بار زینب کا دل مسترب ہوا کربلا کو لرستے ہوئے سجاد کے سراؤں نے غشب پڑا تھا طلب کے ارے زانیہ زہرہ باہا نکل آئی اب تک کھڑے ہو کے فہمے کے در سے حسین کی جنگ اور ان کا منظر ان کو زخم کبھی کھاتے ہوئے کری دفاع کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی مگر جب دیکھا شامیوں کے نرگے میں زہرہ کا چاند چھپا ہوا ہے شامیوں کے بادل میں زہرہ کا چاند چھپا ہے جب بہن کو کچھ نہ دکھائی ہوا تو جلدی سے ردہ سر پہ ڈال کے ارے افتان و خیزان پہ حال پریشان زینب چاہتی تھی کہ راستہ دے دے جب کسی نے راستہ نہ دیا تو ایک بلندی پہ جا کے زینب کھڑی ہوئی تھی اور جب وہ منظر دیکھا کیونکہ جو کسی بہن کو اللہ نہ دکھائے کیا دیکھا کہ پشت کے اوپر شمر سوار ہے اور ضربے مار رہا ہے ایک بار کہا ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے سجدے میں گلہ گات رہے ہو کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے کوئی صاحب ہے دل نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے اگدم سے عمر ابن ساتھ تجھے نظر پڑھی تو زینب نے کہا یا عمر ابن ساتھ اے عمر ابن ساتھ تو دیکھ رہا ہے کتنی بے رحمی سے اسہیں مارا جا رہا ہے عمر ابن ساتھ نے جیسے یہ زینب کا چہرہ دیکھا اور زینب کی آواز سنی آنکھوں سے حسوس کے نکلائے اس فریاد اتنا در تھا بہن کے آواز میں مگر اس بے حیاء اس مکار نے چہرہ زینب سے گھما لیا اس بے مروبتی کے ساتھ چہرہ گھما لیا اب بہن کیا کرتی لیکن حسین کے کانوں میں اب تک جو اتمنان سے سر کٹا رہا تھا جیسے ہی زینب کے حسین کے کانوں میں قریب سے پہن کی آواز سنائی دی ازاداروں اتمنان نفس رخصر ارے دل مستریب ہوا ایک بار گوش ہے چسم سے گلا کرتے ہوئے سجدے میں جو دیکھا دیکھا بلندی پہ بہن کھڑی ہے کہا اے میری بہن ارے میری زندگی میں کیوں باہر نکل آئی زینب جلدی سے خیمے میں جاؤ مجھے سکون سے سر کٹا لے لے دو سنو کہ آزادار ہو ارے زینب کو واپس کر دیا آپ نے دیکھا اب تک کہ سر کٹا اتنے جنازہ اٹھا کے بھی سر کٹانے والا مگر حسین کے اتمنان کی منزل کی اندہا یہ ہے کہ مشیط کو نفس مطمئن نہ کہنا پڑا مگر جیسی ناموس کا مسئلہ آیا ارے حسین کا اتمنان اس طرح میں بدلا زینب کو باہر ارے ردا کے ساتھ باہر نہ دیکھ سکے ازادار ہو ہاں اے صبر سید شدیات کی ابتدائی آئی آئے کہ زینب پوچ بھوپی پوچ رہی ہے کہ خیمے میں جل جائیں پردہ بچا کے یا جاں بچا کے خیمے سے ہاں اے میرے امام نے کیسے کہا کہ بے پردگی کے حالت پر جاں بچا کے نکل جائیے اللہ اکبر ہاں بازار کوفہ و شام یہی حالت رہتی تھی سجاد کی ارے گردن جھکی ہوئی ہے شرم کے مارے کچھ توک کی گرانی بھی ہے بس ازادار ہو یہ پیتیس سال اپنے بابا کو رونے والا بس مجھے چند جملے کہنے کل انشاءاللہ بطیہ مسائل پڑھوں گا مگر آپ کو بتا ہوں کہ وہ جناب منحان کا واقعہ مجھے نہیں یاد کہ کل آپ کو سنایا کہ نہیں سنایا میں نے ہاں ازادار ہو وہ مولا کو روتے روتے دیکھ کر وہ سبر کی تلطین کرنے لگے کہنے لگے وہ غلام بھی تھے شیعہ بھی تھے چاہنے والے بھی تھے کہا مولا کتنا روئی کے جان چلی جا رہی ہے بزو آیا تو پانی میں معصوم مل گئے ارے گوزفن کو دیکھا تو پوچھنے لگے پانی پلا دیا کہا ہاں آداب شریعت معلوم طلب کے رونے لگتے تھے میرا بابا تو گوزفن سے بھی گیا جس طرح گوزفن کو دفع کرتے ہیں وہ بھی آداب نہ برتے گئے مس آزاداروں سنو گے یہ سبر کی تلقین منحال کر رہے تھے تو سجاد نے کہا اے منحال یہ بتا یاکوب کا ایک بیٹا بچھڑا تھا نا روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں نابینا ہو گئے منحال میں نے تو اٹھارہ فقریں یوسف میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کٹے ہوئے جنازے انصاف کر کیسے سبر ہی کر رہا ہوں مگر آسو تو نکلیں گے مولا آپ کی جان چلی جائے گی جیسے ہی امام نے یہ حوالہ دیا یاکوب یوسف کا اس کے بعد جواب نہ رہ گیا گھبرا کے کہا ہے میرے مولا راہِ خدا میں شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے اہلِ بیت کی بس تولا کہ عجیب جواب دیا آپ کے مولا نے کہا منحال رہ انصاف سے بات کر ذرا راہِ خدا میں گلہ کٹا کے شہادت یہ ہم اہلِ بیت کی میراث ہے مگر بازاروں میں ماں بہنوں کی بے حرمتی یہ ہم اہلِ بیت کی میراث نہیں ہے منحال اے منحال تجھے کیا معلوم شام میں کیا کیا ہوا میں خون کے آسور ہویا میرے سامنے میری ماں بہنوں کے نام لے لے پکار پکار کے بے حرمتی پہچنوایا جا رہا تھا مجمع میں بس سرو ازادہ رو یہ باپس آیا یہ امام پہتیس سال اپنے بابا کو روئے کہیں جاتے نہیں تھے جب کوئی بہت بلاتا تھا تو کہتے تھے یوں تو نہ جاؤں گا ہاں میرے بابا کے مسائد کی مجلس کر لے بس چل جگرے مجھ میں دن نہیں پہنے کا مگر دو چار جملے حق ادا ہو جائے مجلس کر لے وہ کر لیتا تھا مجلس چاہنے والا امام آتے تھے جب امام آتے تھے تو مجلس کا احتمام کرنے والا امام آیا ہے بڑی بات ہے امام آیا ہے وہ لے کے امام کو آتا تھا آگے سطر مجلس تک امام اس کی دلداری کے لیے آ جاتے تھے اس کے بعد جب ایک زاکر جب مسائد کا ذکر شروع کرتا تھا تو وہ تازہ تازہ کرملا کا واقعہ ہے نا کس طرح سے آہ چودہ سو سال کے بعد بھی ایسے وہ رہے ہیں رامدہ سا لگاؤں کہ اس لگ مدینے میں چاہنے والے بڑی حاشب بھی تھے بیویاں بھی تھیں ایسا نہیں تھا کہ شیعہ نہیں تھے کیا ماحول ایک کوہرام مشتا تھا فوراں مسائد کا ذکر اس طرح سے تقریریں نہیں بلکہ مسائد کا ذکر سب اپنے بے حال ہو کے روتے تھے جب مجلس تمام ہوتی تھی تو لوگوں کو امام جو آگے ملیتے تھے پہلے بیٹھے ہوئے وہ امام کو امام آگے نہیں نظر آتے تھے اب ہر طرح نظرے جو لوگ دوراتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مجمع کے آخر میں جہاں آزاداروں کی نالائے نے رکھی ہے امام ان کی جوتیوں کے پاس اور سب کی جوتیاں ترتیب صدا ہوتی تھی مرتب ہوتی تھی آگے ہاتھ جو کہ بانی مجلس کہتا تھا اے میرے آقا آپ تو عرش نشی ہیں یہ مالے مولا یہاں ہم گناہگاروں کے نالینوں کے قریب جو بیٹھ گئے کہنے لگے تجھے معلوم ہے تُو نے احتیوام کیا ہے مگر آر اسے آزاداری تو میں ہوں نہ اصل میں تو میں ہوں ان کا محضبان محضبان کو یہی پہ بیٹھنا چاہیے آزاداروں اس مجلس پہ بھی میرا مولا کہی ضرور ہوگا بس سنو گے آزاداروں یہ وقت گزرتے گزرتے سجاد روتے روتے بلکل تنہا ہی اختیار کر لی تھی کہیں جاتے تھے تو فقط بابا کے مسائل یا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مناجات جس کا نتیجہ یہ چند دعائیں یہ صحیفہ کاملہ کے نام سے ہے مگر دشمنوں کو یہ بھی برداشت نہ ہوا ایک ایسا خاموش گوشہ نشیح محام جسے اللہ سندرزائل العابدین کی جسے سید و ساجدین جو لمبے لمبے سجدوں میں پڑا رہے ہیں وہ کسی کو کیا نقصہن ارے بالکل کنارے سیاست سے علاگ سماج سے علاگ بس یا حسین واہ بتا اے میرے بابا اے میرا بھائیہ ہائے شام ہائے ماں بہنوں کی بے پردگی میں یہی کہہ کے روتا رہتا تھا مگر زہر دغا دے کے اس امام کو بھی شہید کر دیا گیا بس ازادار و مجلس تمام ہے تابوت نکل لے جا رہا ہے بس دو فقریں امام دنیا سے جب گزرنے والے تھے تو وارث موجود تھا امام محمد باقر قصرہ میں وہ وسیعتیں ہو رہی ہیں اسرار امامت وضیعت ہو رہے ہیں شاید سجاد کو یہ یاد آیا ہو کہ میں لیٹا ہوا تھا میرا بیٹا میرے قریب آیا تب میں نے وسیعت کی ہائے میرا بابا میدان کرولا میں میں اس خابل نہ تھا کہ بابا تک جاتا میرا زخمی بابا آخری وقت میں مجھے دھونتا ہوا خیمے میں آیا کہ میں پہچان بھی نہ پایا اتنے زخموں تیر لگے تھے اب ازادار ہو دنیا سے گزر گئے امام بیٹا وارث موجود ہے غسل بھی دیا کفن بھی دیا قبر تیار ہوئی جنازہ نکلا دگا زہرے دگا سے سازش میں شہید کیا تھا مگر بظاہر تو بڑا احترام دکھایا گیا بہت سے شعائے شیعہ بھی تھے بہت سے مسلمان ہزاروں کے مجمع میں تشریعہ جنازہ ہو رہی ہے قبر کے قریب جنازے سجاد جا رہا ہے عجب نہیں روح نے چیخ کے مرزیہ پہا ہو اے میرے کربلا کے مسافر بابا اپنے بیٹے کو معاف کر دینا میں آپ کے جنازے کو تشریعہ بھی نہ کر سکا یارے چٹائی میں ٹکڑے اٹھا کے آپ کو دفل گیا اے میرے بابا آپ کا بیٹا دفن ہو رہا ہے ہم آپ کی قبر بھی جلدی بنا نہ پائے بابا مجھے معاف کر دینا لو ازادار ہو جنازے سجاد بابا مجھے معاف کر دینا